میرے بھائیو دوستو آپ حضرات کے سامنے اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے آپ علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا وہ بچپن سے لے کر موت تک جتنے مراحل ہیں سب میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے لیے میسر ہیں اور ہم ان کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو کامیاب نہیں لائیں گے تو ضلیل و خوار ہیں سمجھ رہے ہیں بے بات تو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر کچھ اصول بیان کیے نبی علیہ السلام نے ان کو پریکٹیکلی کر کے ہمیں دکھلایا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَا أَنِشْكُرْ لِلَّهِ کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی حکمت کی باتیں عطا فرمائی اور ان میں سے فرمایا اَنِشْكُرْ لِلَّهِ کہ ہم نے ان کو کہا کہ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو اب اس آیت کے بعد پورے رکوع کے اندر اللہ تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں وہ باتیں وہ حکمت بھری باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھلائیں اور بچپن میں سکھلائیں ان کا تذکرہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ شکر کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو میں نے بیٹے کی نعمت تمہیں دی ہے اس بیٹے کی صحیح تربیت کرو سمجھ رہے ہیں بھی بات تو آپ حضرت کے سامنے یہی بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے بیٹے اولاد کی نعمت دی تو پھر ہم نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے تو اس کے بارے میں کافی باتیں آپ حضرت کے سامنے آگئی تھی ازان دینا ہے حل سر منوانا ہے ٹھیک ہے بھئی اس کا اچھے سنام رکھنا ہے اس کا حقیقہ کرنا ہے یہ ساری باتیں آگئی تھی پچھلے جو میں بات کی تھی کہ ماں اپنے بچوں کو خود دود پلائیں گی تو ان باتوں کا تذکرہ چل رہا تھا اب حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو ان کا انشاءاللہ عزیز آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کروں گا ان کے اندر سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ یہ فرمایا کہ بیٹا کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یعنی اللہ کا شریک کسی کو نہیں بنانا شرک کبھی نہیں کرنا اب ایک بات ذرا ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو نصیحتیں ہو رہی ہیں بچپن کے زمانے میں ہو رہی ہیں بچپن کے زمانے میں اب بندہ سوال یہ کرے گا کہ بھئی بچپن میں کیا خبر شرک کیا ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرانا کیا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ بچپن سے ہی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے جس طرح آپ حضرت کے سامنے وہ بات بھی عرض کی تھی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو تب بھی اس کو احساسات ہو رہے ہوتے ہیں وہ بچہ سن رہا ہوتا ہے ماں جو سنتی ہے بچہ بھی اس کے ساتھ وہ باتیں سن رہا ہوتا ہے اسی طرح جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے دوران ماں جو کام کر رہی ہوتی ہے جو باتیں سن رہی ہوتی ہے جو پڑھ رہی ہوتی ہے جو کلام کر رہی ہوتی ہے اس کا اثر بھی ڈائریکٹلی بچے پر ہو رہا ہوتا ہے اور وہ باتیں بچے کے ذہن پر نقش ہو رہی ہوتی ہیں تو اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے بچپن میں ہی اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے اندر سب سے پہلا جو اصول لے کر آئیں ان کی زندگی کے اندر جو بات لے کر آئیں وہ یہ کہ ہمارا بچہ کبھی شرک کے قریب نہ چلا جائے لیکن جہاں تربیت نہیں ہوتی جہاں ماباب خود نہیں سیکھے ہوتے شادی ہو جاتی ہے بغیر تربیت کے پتہ ہی نہیں ہوتا شادی کیا ہے بیوی کا حق کیا ہے شوہر کا حق کیا ہے بچوں کے حقوق کیا ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود اپنے بچے کی غلط تربیت کر دیتے ہیں اس کی آسان مثال یہ ہے کہ اگر میں یوں کہوں تو آپ سمجھیں گے کہ دیکھیں آج خود ہم اپنے بچوں کو شرک سکھلا رہے ہیں وہ کیسے وہ یوں کہ اللہ سے ڈرنا اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لئے ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا یہ جائز ہی نہیں ہے کیوں کہ اللہ کے علاوہ باقی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اللہ ہر چیز کے خالق ہیں تو جس طرح ہم مخلوق ہیں باقی چیزیں بھی کیا ہیں مخلوق تو لہذا مخلوق سے تو ڈرنا ہی نہیں ہے لیکن آج ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو خود ڈرارہے ہوتے ہیں آپ نے بارہا یہ جملہ سنا ہوگا کہ جب ماں اپنے بچوں کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتی ہیں منع کرتی ہیں کسی بات سے تو وہ ہمیشہ یہ بات کہتی ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرو ورنہ میں تمہیں بلے کو کھلا دوں گی بھالو کو کھلا دوں گی سمجھا نہیں بھی بات یا کسی باہر کوئی مثال کے طور پر باہر کوئی بوری والا بابا آتا ہے اس کی بات کروں گا ابھی آگے بوری والا بابا ایک خاتون تھی انہوں نے اپنے بچے کو اس طرح درائیا کہ بوری والے بابے کو میں تمہیں دے دوں گی یا بچے کے ذہن میں کسی بھی صورت میں بلی اندھیرے کمرے اندھیرے سے آگ سے یہ جتنی باتیں جن چیزوں سے آج ماں ڈراتی ہیں یہ باتیں کیا ہیں ہم خود ان کے دلوں میں ان کے اندر در پیدا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہم کبھی ہماری ماں کبھی جو ہیں وہ کیا نہیں کرتی اللہ سے نہیں ڈراتی کہ بیٹا یہ کام اگر تم نے کیا تو اللہ نراز ہو جائیں گے اللہ سے ڈرنے کا مطلب بھی سمجھ لیں کہ اللہ سے ڈرانے کا مطلب کیا ہے اللہ سے کوئی یوں نہیں ڈرانا کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ ڈراؤنے ایسا نہیں اللہ کی نرازگی سے ڈرانا ہے کہ بیٹا اگر یہ کام کیا تو اللہ نراز ہو جائیں گے اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے ظاہر ہے اللہ کی محبت پیدا کریں گے تب ہی تو اللہ کی نرازگی سے خوف آئے گا کہ نہیں میں نے اللہ کی نرازگی مول نہیں لینی تو اس کے لئے بچے کی تربیت کرنی ہے بیٹا یہ اللہ نے دیا یہ نعمت اللہ نے دی یہ کام اللہ نے دیا یہ صحت اللہ نے دی اگر بچے کو کوئی چیز دے رہے ہوں تو یہ ساتھ بتلا دیا جائے کہ بیٹا یہ اللہ نے دیا ہے آپ کے لئے اگر بچے کو کوئی سائیکل کوئی کھلونا کچھ بھی لے کر آئیں تو بچے کو کیا بتائیں کہ بیٹا یہ کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے اب بچہ سمجھ جائے گا کہ مجھے میرے اللہ اتنی محبت کرتے ہیں میرے لئے اتنی چیزیں دیتے ہیں اب دیکھیں نا ماں باپ بچے کو کتنی چیزیں دے رہے ہیں تو اگر ہم بچے کو یہ بتائیں گے کہ یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں اب جب بچے کو کہیں گے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے اللہ پھر آپ کو چیز نہیں دیں گے تو پھر لازمی بات ہے بچہ کبھی برداست نہیں کرے گا اس بات کو کہ اللہ مجھ سے کیا ہوں ناراض ہوں سمجھ رہے ہیں میں بات لیکن ہمارے ہاں بچے کو ڈرائیا جاتا ہے انسانوں سے مخلوق سے چاہے وہ پھر شیعتین ہو وہ پھر جانور ہو یا کوئی انسان ہو ہمارے استاد محترم ایک مرتبہ ایک واقعہ سنانے لگے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک عزیزہ ان کے خاتون عزیزہ جو ہیں وہ ان کے گھر تشریف لائیں اور ان کے گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا اب استاد محترم نے ان بچے کو اٹھا لیا انہوں نے بچہ جب اٹھایا تو بچہ بھی گود میں آیا ہے اور ڈر کر کپ کپ آنے لگا اتنا ڈر گیا کہ تھوڑی دیر میں بچہ جو ہے بھیوش ہو گیا تھوڑی سی دیر میں استاد جی نے بچہ واپس کر دیا ان کی ماں کو اس کو پانی وانی سے پلایا چھنٹیں ماری یہاں جی کیا ہو گیا تو تھوڑی دیر میں بچے کو ہوش آگئی استاد جی نے پوچھا کہ کیا معذرہ کیا ہے آخری میں نے تو اس کو کوئی نہ تو میں نے اس کو ڈانٹا ہے نہ میں نے اس کو کوئی ڈر آیا ہے اور نہ ہی کوئی میری ایسی شکل ہے کہ جناب میری شکل سے کیا ہو جائے در جائے اب اس کی ماں خاموش ہیں استاد محترم کی اسرار پر استاد کی اسرار پر انہوں نے بتایا کہ بات اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو ہمیشہ سے یہ بات کہی ہے کہ جب مجھے کسی کا کوئی کام کروانا ہوتا ہے کسی کام سے منع کرنا ہوتا ہے تو میں اسے یہ کہتی ہوں کہ یہ کام کر لو ورنہ وہ بوری والے بابے کو میں تمہیں دے دوں گی اور وہ جو بوری والا بابا ہے اس نے داڑی رکھی ہوئی ہے بوری والا بابے نے داڑی رکھی ہوئی ہے اب یہ جن کا بچہ تھا ان کے گھر میں لوگ داڑی والے نہیں تھے نہ ان کے گھر میں نہ ملنے والوں میں داڑی والے نہیں تھے اب جب استادوں نے اس بچے کو اٹھایا انہوں نے دیکھا یہ وہی داڑی والا انہوں نے کہا آ گیا میں بوری والے بابے کے ہاتھ آ گیا ہوں اب نہیں بچتا تو سمجھ رہے ہیں بات اب بچے کے ذہن میں کیا ہو گیا وہ ڈر پیدا ہو گیا اور ڈر کس کا پیدا ہوا مخلوق کا مخلوق کا ڈر پیدا ہو گیا نہیں ڈریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے تربیت کے اندر اس بات کو شامل کر لینا ہے کہ جب بھی بچے کو کسی بھی بات کے کرنے یا نہ کرنے پر آمادہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ بیٹا یہ کام کرو اللہ راضی ہوں گے بیٹا یہ کام نہیں کرنا ورنہ اللہ ناراض ہو جائیں گے ورنہ اللہ کیا ہو جائیں گے بھائی ناراض ہو جائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کر دیں گے پھر کیا ہوگا بچے کے اندر بچپن سے ہی اللہ کا ڈر آئے گا اب جب وہ جوان ہوگا کچھ بھی اس کو بتائیں گے اب اس کو سمجھائیں گے بیٹا اللہ نے یہ حکم دیے اللہ نے یہ حکم دیے تو بچپن سے چونکہ اس کی تربیت ہوئی ہوگی وہ فوراں سے سیدھر ٹریک پر آ جائے گا بچپن میں ہی ہم نے جو سکھانا بچپن کے اب تو ماہر نفسیات نے یہ بات لکھ دی ہے ماہر نفسیات نے کہ بچپن میں پانچ سال تک جو آپ نے بچے کو سکھلایا جو بچے کے ذہن کے اندر باتیں ڈال دیں پوری زندگی اس کے اندر وہ چھاپ لگی رہے گی پوری زندگی یہ پہلے جو پانچ سال ہے نہایت اہم پانچ سال ہوتے ہیں کہ ان میں اپنے بچے کو کس طرح سے ہم نے تربیت کرنا ہے انہی پانچ سالوں میں بچے کو بتانا ہوتا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے کس سے محبت کرنی ہے کس سے نفرت کرنی ہے اگر ان پانچ سالوں میں ہم نے اپنے بچے کو یہ دکھلایا کہ ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ رویہ ہے اس کے دادا دادی نانا نانی کے ساتھ ہمارا رویہ اگر اچھا نہ ہوا بچے کے دادا دادی کے ساتھ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے اببو کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں تو بچہ سیکھ جائے گا کہ میں نے اس بابا جی کی رسپیکٹ نہیں کرنی اور لیکن اگر ہم نے وہی بچپن میں اس کو دکھلایا کہ بھائی یہ میرے اببا ہیں ان کا حکم سر آنکھوں اببا وہ چیز ہوتی ہے مثال کے طور پر اببا وہ شخصیت ہوتی ہے کہ بھائی جس کا حکم اگر آ گیا تو ٹالہ نہیں جا سکتا اب جب ہم خود بھی اببا بنیں گے اور یہ بچہ جوان ہوگا تو پھر جب ہم حکم دیں گے پھر یہ بچہ مانے گا لیکن اگر ہم نے بچپن میں بچے کو یہ دکھایا کہ ہمارے اببا ہمیں کوئی حکم دے رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں آگے سے سستی کر رہے ہیں تو بچہ یہی سیکھ جائے گا کہ بھائی اببا کا حکم کوئی مانے نہیں رکھتا تو وہی بچہ جب بڑا ہوگا پھر وہ آگے سے ہمیں بھی آنکھیں دکھلائے گا پھر وہ ہمیں آگے سے آنکھیں دکھلائے گا تو اس میں کئی باتیں ہیں جی جناب کئی باتیں ہم نے جو جو بچے کو سکھلانا ہے اچھی تربیت جیسے جیسے اس کی کرنی ہے اس کو بتانا ہے ماں باپ کا ایک فیکٹر آ گیا دوسرا کیا ہے بڑوں کی عزت کرنا کوئی بھی بزرگ ہے ہم سکھلا رہے ہیں ہم اگر خود بڑے کی عزت نہیں کر رہے لازمی بات ہے ہمارا بچہ بھی کبھی بڑے کی عزت نہیں کرے گا علماء کی عزت کرنا جی ہاں آج آپ دیکھیں کہ نوجوان نسل اکثر نوجوان نسل کے بچے جو ہیں وہ کیوں علماء سے متنفر ہیں کیوں علماء کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں او مولوی او یہ او وہ یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی صحیح ہے بھئی اب یہ اصل میں لفظ بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں یہ خود ہم سے سیکھ رہے ہیں جب ہم اپنے گھروں میں علماء کی عزت نہیں کریں گے علماء کو عزت والے بول نہیں دیں گے قاری آیا قاری کے ساتھ صاحب لگائیں respected word use کریں اس کے لئے تو پھر ہی ہمارے بچے کیا ہوں گے ان کا احترام کریں گے میں نے آپ ذرات کے سامنے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ یہاں ایک صاحب آتے ہیں ناروال سے ان کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں وہ کبھی کبار آتے ہیں یہاں پر اور کبھی کبار آ کے نماز پڑھتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ دعوت کی گھر پہ بلایا تو گھر پر بلایا انہوں نے یہ بات بتلائی کہ قاری صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ میں اپنی نانی کے گھر جب جاتا تھا بچپن میں تو میری نانی جو ہے مسجد کے امام صاحب کو گھر بلاتی تھی ہم نے وہ مادرہ دیکھا ہوا تھا کہ نانی قاری صاحب کو گھر بلاتی ہے اور بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان کو کھانا پیش کرتی تھی تو تب سے میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا تھا کہ میں بھی قاری صاحب کو اپنے گھر پہ بلاؤں گا اب یہاں سے کچھ لوگ غلط تاثر بھی لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہمیں اپنی دعوت کے لیے اُبھار رہے ہیں نہیں قاری صاحب کو تو پتہ نہیں اگلا جمعہ بھی یہاں پڑھائیں نہ پڑھائیں نہ قاری صاحب کو اپنی زندگی کا پتہ اور نہ قاری صاحب کو کسی مسجد کا پتہ لیکن بھائی مقصد جو ہے تربیت کا ہے اور آپ کبھی نہیں پتا کون آپ میں سے یہاں رہے گا کون کہیں اور جائے گا لیکن جہاں بھی رہیں گے ہم مسلمان ہونے کے ناتے مسجد سے ہمارا تعلق رہے گا تو ہم نے یہ دکھانا ہے ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق کس قدر کیا ہے جی مضبوط ہے آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ جن گھروں کے اندر ماں نماز پڑھتی ہیں باپ لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام گھر میں نماز پڑھتے تھے سنت نوافل آپ علیہ السلام گھر میں نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو ظاہر قبرستان میں کون بھئی نمازیں پڑھتا ہے وہاں تو سب مرد مرگے ختم لہٰذا گھروں میں نماز پڑھو سنتوں کا احتمام نوافل کا احتمام اب بچہ دیکھتا ہے اچھا میرے اببہ نماز پڑھتے ہیں اچھا میری ماں یوں نماز پڑھ رہی ہیں تو اس کا اثر آپ دیکھیں گے کہ وہ بچمن میں حالانکہ اس وقت ان کو کوئی کچھ نہیں بتا ہوتا کوئی ان کو عربی زبان آتی نہیں ہے لیکن اسی بچے ان بچوں کو آپ دیکھیں گے جنہیں کے گھر میں نماز کا ماحول بس چیئے بھائی توجہ کریں جن کے گھروں میں نماز کا ماحول ہوتا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی چادریں لے کر کوئی رمال بچھا کر وہی امی اببو کا مسلح بچھا کر کیا کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی قبلہ کس طرف ہے بس کسی بھی طرف مو کر کے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ نقل اتار رہے ہوتے ہیں اپنے امی اببو کی اور یہاں تک ہے کہ ہونٹ بھی لارے ہوتے ہیں ہونٹ بھی حالانکہ انہیں نہیں آتا سبحانک اللہمہ الحمدللہ سبحانہ رب العلا نہیں آتا لیکن کیوں ایسا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے تو اگر ہم ماں باپ خود جو چیزیں بچوں کو دکھلائیں گے وہی بچے کیا کریں گے اپنے اندر پیدا کریں گے اگر ہم ماں باپ بچوں کو صرف یہ دکھلائیں گے کہ قاری صاحب صرف کام آتے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے صحیح بھئی ازان دینے کے لیے گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے تو پھر بچہ بھی یہی کام کرے گا نماز جنازہ کے لیے تو قاری صاحب کو بلایا لیکن شادی بیعہ کا موقع آیا تو قاری صاحب کو نہیں بلایا یا صرف نکاح پڑھانے کے لیے بلایا یعنی ہم قاری صاحب عالم کی مولانا صاحب کی اجیز یہ ہمارے مین لیڈرز یہ لوگ ہیں یاد رکھیں ہمارے مین لیڈرز کون ہیں یہ لوگ ہیں یہ نسل کی تربیت کرتے ہیں سمجھ آرہی بھی بات لیکن ہم ہمارا ان کے ساتھ ایک بہت بڑا گیپ آگیا ہے اگر ہم نے کبھی قاری صاحب سے سلام کرنا ہے تو صرف کام کی غرض سے محبت کی غرض سے کوئی نہیں کہ قاری صاحب سے محبت ہو اب جب ہماری اپنی قاری صاحب سے محبت نہیں ہوگی تو بچے کے اندر محبت کہاں سے ڈیولپ ہوگی لیکن جب ہم اگر بچے کو یہ دکھلائیں کہ قاری صاحب اتنے اہم ہیں کہ ہم اپنے ہر معاملات میں اہم معاملات میں خوشی کے موقع پر اپنے قاری صاحبان کو نہیں بھولتے اب بچہ یہ سمجھے گا ہاں جی یہ قاری صاحب کوئی بہت بڑی بھائی اہم شخصیت ہیں پھر بچہ قاری صاحب کے ساتھ تعلق بنائے گا اب قاری صاحب اسے قرآن اور حدیث سکھلائیں گے قرآن اور سنت سکھلائیں گے ظاہر ہے قاری صاحب کے پاس اور کیا چیز ہے بھائی یہی چیزیں سکھلائے گا نا لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب کے ساتھ تعلق کو توڑا جا رہا ہے آج کے میڈیا تو لگا ہی ہوا ہے اور ہم خود بھی اس قام کے اندر کیا ہیں پیش پیش ہیں آپ ذرا ابھی دیکھ لیں اس مسجد کے اندر ایک نظر دوڑا کے دیکھیں کتنے بچے یہاں پر موجود ہیں وہ فران بھائی کا بچہ نظر آ رہا ہے کچھ یہ دو بچے سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں نہ ادھر نہ ادھر کیا ایسا ہے کہ اس محلے میں بچے نہیں ہیں کیا پانچ ساتھ اب دیکھیں وہ بات آئے گی وہ بچے جن کو ہم سکھلا رہے ہیں جو سیکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں ہم ان کو مسجد میں لارے ہیں نہیں لارے ہم تو خود نہیں آرے ہیں بچے کو کہاں سے لے کر آئیں گے سمجھ رہے ہیں میں بات تو یہ باتیں سکھلانے کی ہیں بچپن میں سکھلانے کی ہیں حضرت لقمان علیہ السلام نے بچپن میں اپنے بیٹے کو یہ بات سکھلائی کہ بیٹا کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور وہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ آج ہم خود اپنے بچوں کو دراتے ہیں مخلوق سے دراتے ہیں اللہ تعالی سے نہیں دراتے ہیں ایک نصیت یہ اس کے بعد اگلی نصیت کی انشکر لی والی والی دائی اللہ تعالی نے حضرت لقمان علی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی اور وہ اپنے بچے کو یہ نصیحت سکھلا رہے ہیں کہ انشکر لی میرا شکر ادا کرو والی والی دائیک اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اس کا بھی فقدان ہے نہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ہم بچے کو سکھلاتے ہیں کہ بیٹا شکریہ ادا کریں اور شکریہ اللہ کا اور مخلوق کا دونوں کا ہے اللہ کا شکریہ کیا ہے اللہ کا شکریہ یہ ہے کہ ہم نے بچے کو سکھلانا ہے کہ جب بھی اس کو کوئی اللہ کی نعمت دی جائے تو اس کو یہ بات سکھ لائے جائے کہ بیٹا الحمدللہ بولو کاش کہ ہمارے بچے یہ تربیت حاصل کر لیں کہ جب ہم ان سے پوچھیں کہ بیٹا کیا حال ہیں وہ بولیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے یہ کر سکتے ہیں بچے یہ بھی تو سیکھ رہے نا بھائی کہ ٹھیک ہیں اچھے ہیں اور آج کل تو چونکہ انگلیس کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے تو بچے سے پوچھیں بیٹا بیٹا ہوں آپ کے پاس ٹائم پیرٹ ہے یہ جو ذہن بنا دیا پوری زندگی کام آئے گا پانچ سال کے بچے آج کل انگلیس کی کئی کئی پوئیمز سنا رہے ہیں جی ہاں انگلیس کی کئی کئی پوئیمز کیوں؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو وہ سکھلائی ہیں محنت کی ہے اس طرف وہ ٹونکل ٹونکل اور بھی پتہ نہیں کتنی ہے اب حالانکہ یہ وہ پوئیمز ہیں کہ بڑوں کو ان کے ترجمہ نہیں آتے بچے کو تو دور کی بات ان کے ماں باپ کو بھی ہو سکتا اس کا ترجمہ نہ آئے لیکن بچے نے کیا کیا ہوا ہے اس کا رٹا لگایا ہوا ہے کیونکہ محنت کس طرف ہے محنت اس طرف ہے تو اگر انگلیس کی پوئیمز ہمارے بچے سیکھ سکتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ الحمدللہ نہیں سیکھ سکتے کہ جب بھی ہم ان سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کا کیا حال ہے وہ کہیں الحمدللہ بیٹا آپ نے کھانا کھا لیا جی الحمدللہ بیٹا دودھ پی لیا الحمدللہ جی الحمدللہ پی لیا سمجھ رہے ہیں میں بات تو یہ کام کیے جا سکتے ہیں لیکن آج کل کیا ہے؟ کام ہو رہے سارے لیکن ٹریک چینج ہوا پڑا ہے ہم دوسری باتیں سکھلا رہے ہیں جبکہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہیں لیکن ہم چونکہ اس زندگی سے دور ہیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہیں لہٰذا جب ہم خود دور ہیں اپنے بچوں کو کیسے لے کر آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا افتحو علیہ سبیانکم افتحو علیہ سبیانکم کلمت اللہ لا الہ الا اللہ کہ اپنے بچوں کی زبان کی جو افتتاح کرو نا جو زبان کا پہلا کلمہ ہو وہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ ہو اب اللہ کے نبی ہمیں یہ سکھلا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی زبان کی جو افتتاح کرو جس طرح دکانوں کے افتتاح ہوتا ہے تو بچہ جب بولتا ہے امی ابو کچھ بھی ظاہر ہے بچے نے ایک ٹائم بولنا ہے تو وہ سب سے پہلے کون سا جملہ بولے؟ لا الہ الا اللہ اللہ آہستہ آہستہ سکھلانے سے سیکھ جائے گا اگر بچہ جو ہے پوئنز یاد کر سکتا ہے آہم فائن کہہ سکتا ہے تو لا الہ الا اللہ کون سی مشکل بات ہے؟ لیکن وہ کب کہے گا جب بچے نے یہ سنا ہوگا آخر پاکستان میں بچے اردو کیوں بولتے ہیں؟ اور انگریزوں کے ملک میں انگلیش کیوں بولتے ہیں؟ عربوں کے ہاں عربی کیوں بولنے لگ جاتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے ان کو سنایا وہ جاتا ہے تو جو چیز ہم سنائیں گے بچہ وہی کیا کرے گا؟ بولے گا اگر ہم یہ جملے یہ کلمات سکھلائیں گے تو ہمارے بچے انشاءاللہ انہی کے اندر ہمیں جواب دیں گے تو اللہ کے نبی نے حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا اپنے بچے کو نصیحت کی؟ کہ شکر ادا کرو اللہ کا اور اس کے بعد دوسرا شکر ادا کیا والی والی دائی کا اپنے والدین کا شکر ادا کرو اپنے والدین کا آج ذرہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کتنا ہمیں شکری ادا کرتے ہیں اس کے کئی طریقے ہیں نمبر ایک جو نبی علیہ السلام نے سکھلایا کہ جب تمہیں کوئی چیز دے کوئی بندہ کوئی احسان کرے تو اس کو جزاکاللہ کا لفظ بولو کہ اللہ تمہیں جزا دے اس سے کیا ہوگا گویا ہم نے اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا اس کے احسان کا بدلہ اسے دے دیا ہم نے دعا دے دی کہ اس کا بدلہ تجھے اللہ تعالیٰ دے اللہ تعالیٰ تجھے بہترین بدلہ دے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے بچے جزاکاللہ کے ہیں اس کے ساتھ ہم بچوں کو اردو میں بھی الفاظ سکھلائیں شکریہ کے الفاظ سکھلائیں تینکیوں کے الفاظ سکھلائیں کہ ہمارا بچہ تینکس بول رہا ہو سمجھا رہی ہے یہ سارے کیا ہیں شکریہ ہیں شکریہ کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مَن لَم يَشْكُرِ النَّاس لَم يَشْكُرِ اللَّه اس بات کی ضرورت خالی بچوں کو نہیں ہے جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا مَن لَم يَشْكُرِ اللَّه وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ایک محدث نے بہت بہت پیاری اس کی تشریح کی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مَن لَم يَشْكُرِ النَّاس جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا کہ بندہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس نے میرے اوپر یہ احسان کیا اس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی اگر ایک بندہ اس کو شکریہ نہیں ادا کر رہا اس کو شکریہ نہیں بول رہا اس کو جزاک اللہ تینکیو نہیں کہہ رہا تو جو اللہ تعالی ساری نعمتیں دے رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے نظر نہیں آ رہے تو وہ اس کا کیسے شکریہ ادا کرے گا تو یہ ہے حدیث کا مطلب مَن لَم يَشْكُرِ النَّاسَ لَم يَشْكُرِ اللَّه تو ہم نے اپنے بچوں کو سکھلانا ہے اور وہ کیسے کہ جب بھی ہم اپنے بیٹے کو بچے کو کوئی بھی چیز دیں تو اس کو بولیں کہ بیٹا جزاک اللہ کہو بیٹا تینکیو کہو اور الحمدللہ اس کا تجربہ کیا ہے اب بچوں کو آئی یہ ٹائم لگتا ہے ہاں یہ بات پکی ہے ٹائم لگتا ہے دیکھیں نا ٹائم لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دو دفعہ کہا پھر آپ نے کہا بچوں کہتا ہے نہیں بات چھوڑو رہی ہم تو نہیں کریں گے نہیں یا ٹائم لگے گا بار بار کہنا پڑے گا پیر زلفکار احمد نقشبندی صاحب کی ایک کتاب ہے مثالی مرد مثالی مرد زبردست کتاب ہے اس میں ایک باب ہے مثالی باپ مثالی باپ کہ باپ کے کیا کام ہونے چاہیے انہوں نے اس میں ایک اپنا واقعہ لکھا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک فلائٹ میں تھا کہ میرے ساتھ جو ہے ایک خاتون بیٹی گوری خاتون نون مسلم مسلمان نہیں ہیں اور اس کے ساتھ اس کی دو سالہ بچی تھی جب ائر ہوسٹس آئی کھانا دینے کے لیے تو انہوں نے کھانا لیا پیر صاحب جو ہے اپنی کتاب پڑھنے لگ گئے اب وہ کہتے ہیں کہ میں کتاب پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ ماں جو ہے اپنی بیٹی کو کھانا کھلا رہی ہے دو سال کی بیٹی اور جب اس کے موں میں ایک لکمہ دیتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سیتھینکیو کہ بھئی شکریہ بولو میرا شکریہ ادا کرو میں نے تمہیں کھانا کھلایا میں نے تمہارے موں میں لکمہ دیا شکریہ ادا کرو پھر لکمہ کھلاتی ہے تو پھر شکریہ ادا کرو پھر لکمہ کھلاتی ہے پھر شکریہ ادا کرو وہ کہتے ہیں تقریباً 32 مرتبہ انہوں نے اس بیٹی کو شکریہ کے الفاظ بولے کہ شکریہ ادا کرو پھر ایسا ہوا کہ اس ماں کے پاس سے چاول تھوڑے سے اس کے کپڑوں پر گر گئے اب بیٹی نے کہا امی یہ آپ کے کپڑوں پر کیا گر گئے ہیں چاول گر گئے ہیں تو ماں نے اس کو ٹیشو سے صاف کیا اور اس کو تینکیو بولا اس کا شکریہ ادا کیا سمجھ رہے ہیں میں بات اب یہ باتیں کن کی ہیں یہ تعلیمات کن کی ہیں یہ قرآن و سنت تو ہماری تعلیمات ہیں لیکن لے کنوں نے لیا انگریزوں نے لے لیا یہ خاص ہمارے لینے نہیں کہ بھائی مسلمان ہی ہیں اگر کوئی اور بھی ظاہر ہے جو بھی ان تعلیمیں ہیں تو اصول ہیں زندگی گزارنے کے جو بھی ان کو لے گا وہ کیا ہوگا کامیاب ہوگا اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کریں گے لازمی بات ہے اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی اور وہ دوبارہ بھی ہمارے ساتھ احسان کرنے کی جررت کر لے گا سمجھ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے کسی سے کیا کیا کوئی چیز لی اور شکریہ بھی نہیں بولا ٹھیک ہے چلو بھائی کام ختم ہو گیا تو وہ کہے گا بڑا ناشکرہ بندہ بڑا ناشکرہ بندہ اس کو تو قدر ہی کوئی نہیں تو اللہ کے نبی نے شکریہ ادا کرنے کی تلقین کی کہ اپنے بچوں کو شکریہ ادا کرنا سکھلائیں ہم سمجھ رہے ہیں بات تو لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم نے اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کرنی ہے اپنے بچوں کو سکھلانی ہے اور بچپن سے سکھلانا شروع کرنی ہے وقت ختم ہوا ایک اہم بات جو ہے وہ آپ کے سامنے کر دوں کہ دیکھیں جب تربیت کا فقدان ہوتا ہے تو ہماری نوجوان نسل چونکہ تربیت سے تربیت کے بغیر پروان چڑیے تعلیم کے بغیر پروان چڑیے تو پھر یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہم نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اب پچیس دسمبر آرہا ہے عیسائیوں کا یہ ڈے ہے فیورٹ ڈے ان کا اب وہ کہتے ہیں کرسمس صحیح بھائی لیکن مسلمان بچے بھی ان کو آگے سے ہیپی کرسمس کہہ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی ذرا سمجھیں اس کا معنی ہے کرسمس کا مطلب یہ ہے جو عیسائی لوگ مراد لیتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا اور یہ ان کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے اسی لئے تو وہ کافر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم کے اندر وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا کہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جی بیٹا جنا اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا البتہ تحقیق وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دیتے ہیں اب دیکھیں ہم ناعلمی کے اندر جب تربیت نہیں ہوگی بچوں کو سکھلایا نہیں جائے گا بچوں کو بتایا نہیں جائے گا کہ بیٹا کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو پھر یہی ہوگا بچپن کے اندر بچے کو اگر سکھلا دیا یہ باتیں کرنی یہ نہیں کرنی بچپن کے اندر چوری سے بچا دیا اب یہ چیزیں بندہ بچپن میں سیکھتا ہے بچپن میں بچہ سکول گیا کسی ساتھ والے کے پرس سے پینسل ریزر ایسی چھوٹی موٹی چیزیں چوراتا ہے اگر ماں باپ نے اس کو نہیں روکا نہیں ڈانٹا ابھی تو بچہ ہے بڑا ہو کر سمجھ جائے گا خود ہی سمجھ آ جائے گی تو وہ بڑا ہو کر بڑی بڑی چوریاں کرے گا اور یہاں تک چوریاں کرے گا کہ وہ امام صاحب کے جوتے بھی چورائے گا جی ہاں مسجد کی ٹوٹیاں بھی چورائے گا اس بار کوئی بندہ میرے جوتے چورا کے لے گیا اصل میں کیا حالات ہیں یار بندہ کیا کر سکتا ہے تو یہ دیکھیں اب تربیت پر زور دینا پڑے گا نا بھئی کہ ہماری بچے بڑے ہوں تو کل کو پھر میری جوتیاں بھی نا چورائیں اور آپ کی بھی نا چورائیں اب اکثر لوگ شکایتیں کرتے ہیں اب ظاہری باتیں دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کافر کوئی عیسائی کوئی دوسرا بندہ جو ہے ہماری مسجد میں آتا ہوگا صحیح ہے بھئی آ جائیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن میں اسے بات کر رہا ہوں کہ نہیں آتا ہوگا نا مسلمان بڑی مشکل سے آرہے ہیں بھئی وہ کہاں سے آئیں گے تو مسلمان آئے اور جوتیاں چورا کے لے جائیں یہ کیا ہے بچپن میں ہم نے ان کو نہیں سکھلایا تو بھائی یہ باتیں سیکھنے کی ہیں کہ ہم نے پچیس دسمبر کو خود بھی کبھی کسی کو ہیپی کرسمس نہیں کہنا اور اپنے دوسروں کو بھی بتانا ہے اللہ فرماتے ہیں تقاد السماوات یہ اتنی بڑی گالی ہے تقاد السماوات یتفطرنا منہو تنشق الارض کہ اتنی بڑی گالی ہے کہ اگر زمین اور آسمان کو احساس ہوتا تو زمین آسمان پھٹ جاتے زمین آسمان پھٹ جاتے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ اور پہاڑ رِزَ رِزَا ہو جاتے اتنی بڑی گالی اور آج مسلمان مسلمان امت تعلیمات سے دور ہونے کے وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو بھائیو ضرورت ہے ضرورت ہے شدید ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات سیکھیں اور اس کا فقدان آپ کے سامنے دیکھیں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں جب تعلیم کی کمی ہے تو اس کا بہترین حل کیا ہے سب سے پہلا حل یہ کہ اپنے بچوں کو علماء کے ساتھ جڑیں اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ جڑیں اور وہ کیسے جڑیں گے وہ پہلے ہمیں خود جڑنا ہوگا ہم اپنا جڑنا دیکھ لیں کہ ہم تب مسجد میں آتے ہیں جب بلکل مولی صاحب نے بس اب ختم کر دے نہیں بات لہٰذا ہمارے کانوں میں کوئی بات چلی نہ جائے بڑی تکلیف ہوگی اگر چلی گئی تو لہٰذا اب مسجد میں آئیں گے تو پھر کہاں سے بچے سیکھیں گے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کے اور عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں